الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين اصلاة والسلام والا علا سید الانبیاء سلائی والمرسلین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالدُّهَا وَاللَّيْنِ مولا يَسَلِّ وَسَلِّمَ دَائِ مَنْ لَبَدَا اَلَا حَبِيبِكَ خَيْرِ الْقَلْكِ كُنْ لِهِمِ محمد سید الْقَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ وَالْفَرِيقِ كَيْنِ مِنْ عُرْبِيَوْا وَمِنْ لَجَمِي ازار بار بشوئی امدان جمشکو گلاب اَلُوْزِ نَعْمِ تَوْقُفْتَنِ کَمَالِ بِيَدَ بِي السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ وَالَا آلِكَ وَاسْحَابِ كَيَا سَيِّدِي یا نُورَ اللَّهِ اے سُن لو صدای آقا اَدھرے گَن دی ایسَنْ لَوْسَدَا آپ کو اَدھرے گَن دی اے سُن لو صدای آقا اَدھرے گَن دی اتاں گئے بڑی تیرے درشن دیں محبت تو نہ بولو سبحان اللہ اور اے ہونتے آنکھا انتید کرا جاؤ اور ہونتے آنکھا انتید کرا جاؤ اے ہد مک گئی میرے اتنے پڑ دیں اے ہد مک گئی میرے اتنے پڑ دیں اے تاں گئے بڑی تیرے درشن دیں سن لو صدایوں کو اے درگن دیں اے تاں گئے بڑی تیرے درشن دیں اور سادیاں انہیں رجے اے وے کیے اور سادیاں انہیں رجے اے وے کیے جاؤ سنو اے تاں گئے بڑی تیرے درشن دیں 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 ملک بڑھو سن لو صدایوں کو اترگن دی اتاگر بڑی تیرے درشن دی در آشکانہ بولنے سبحان اللہ اور سابی اخیر نے اے حاکم دیں اور سابی اخیر نے اے حاکم دیں 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 سن لو صدایوں کو ادھر گھنے دی تانگ بڑی تیرے در عباب زیبہ کر اللہ رب العزت ملک جل و علیہ قلق زلال دی لا ریب بیعب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دا مختصر حصہ میں تلاوت کرن دا شرف عظیم حاصل کیتا میں دعا گو ہاں خالق زلال دے دربار گوھر بار دے اندر کہ رب کائنات خالق زلال دواری تی میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور جتنے بھی عباب بڑی محبت نار اور بڑے پیار اور عشق نار دور و نزدیک تو تشریف لے آئے رب کائنات خالق زلال سب دا آنا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے ذرا محبت نہ بولے سبحان اللہ رب زلال خالق کائنات میں جڑا حصہ میں قرآن مجید دا تلاوت کرن دا شرف عظیم حاصل کی تا خالق زلال مالک جلہ وعالان اس حصے دے اندر رخ مصطفیٰ دا ذکر فرمایا گئے آقی علیہ السلام دے مکڑے دا ذکر رب کائنات نے خالق زلال نے اپنی لا ریب کتاب دے اندر فرمایا گئے خالق زلال مالک جلہ وعالان ارشاد فرمایا والدحا میرے حبیب تیرے مکڑے دی قسم میں واللیل تیری ظلف دی بھی قسم میں مالک جلال تیرے تیرے کریم آقی علیہ السلام مدینہ دے تاجدار والدحا دے پیارے مکڑے والے حسنین دے نانا فاطمہ دے بابا آقی علیہ السلام دے حسن و جمال دا ذکر فرما ریا وی رب کائنات خالق زلال خود اندازہ لاؤ کہ جن دے حسن و جمال دا ذکر خود مالک کائنات کرنا وڑا ہوئے جن دے مکڑے دیاں قسمہ کوئی عام ہستی نہیں مالک زلجلال اٹھاوئے جن دیاں ذلفان دا تذکرہ مالک زلجلال قسمہ اٹھاکے قرآن دے اندر بیان فرماوئے اندازہ لاؤ پھر ان دے حسن و جمال دا حال کی ہوئے گا ان دے خوبصورتی دا عالم ہے کی ہوئے گا جن دے خوبصورتی اور حسن و جمال دیاں قسمہ رب کائنات خالق زلجلال خود اٹھا رہا ہوئے مالک جلہ و علا خود اٹھا ہوئے پھر رب کائنات نے خالق زلجلال نے او نوکڑا سونا بڑھایا ہوئے گا کیونکہ انبیادی ہر نبی رب کائنات نے اے دو چیزیں ضرور عطا فرمائیاں دیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں ایک رب کائنات نے خالق زلجلال نے ہر نبی نو آواز بڑی پیاری عطا فرمائی ہوئے نبی قوم نواز کرے نبی قوم نو خطاب کرے کہ قوم سن کے او کلام ایسا ہوئے انداز ایسا ہوئے آواز دے اندر تاثیر ایسی ہوئے کہ جیڑا ہوئی سندہ سی محبت اور پیارناڑ او کلام او باز او تقریر اندے دل تے ضرور اثر انداز ہونی ہوئے اور دوسری گل میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں کہ رب کائنات نے خالق زلجلال نے ہر نبی نو صورت ویڈاڈی سونی عطا فرمائی ہوئے ہر نبی نو بڑائی پیارا ما جبی خوبصورت بڑا کے بیجیا ہوئے بڑا سونہ بڑا کے بیجیا ہوئے تاکہ لوگ جسے وڑے انبیاء وال عرب دے پیغمبران وال مرسلین وال ویخدے نے محبت اور پیار دی نگاناڑ تی لوگاں دیا اکھاں بھی ٹھر جان دیا نا دی دے بھی ٹھر جان دنے کہ اللہ نے خوبصورت بڑا بنایا ہوئے اللہ نے خوبصورت بڑا بنایا ہوئے تے جننو بڑا کے خود مالک کائنات قسمہ اٹھا ہوئے اندے حسن و جمال دا اندازہ کون لا سکدا ہوئے اندی ما جوینی دا اندازہ کوئی لا سکدا نہیں ہے پھر انو بنانوارای جان دا ہوئے خود رب کائناتی خالق زلجلالی جان دا ہوئے مالک جلوالائی جان دا ہوئے اور پہچان دا ہوئے کہ او نے کس طرح اپنے محبوب انو بڑایا ہوئے روچی بولو سبحان اللہ میں قرآن سنانا جائے اگر زوک نہ بولو کہ سبحان اللہ خالق زلجلال مالک جلوالائی رب العالمین پنور دکار عالم نے رب کائنات نے قرآن دے لائشات فرمائے بددہا یہ ڈڈلیا نہیں ہوچی بولا جس بات اللہ خالق زلجلال رب کائنات فرمائے دے لائشات فرمائے خالق زلجلال رب کائنات فرمائے دے لائشات فرمائے تے زلف دے لائشات فرمائے قسم اٹھائی لائشات فرمائے کہ میرا محبوب تیرا چہرے دے لائشات فرمائے تیرے مکڑے دے لائشات فرمائے تیری سیاہ زلف دے لائشات فرمائے قسم میں پھر آؤ انہوں کو کچھ یہ جنہ نے انہا ظاہری اکھانا سرکار دددار کیتا ہوئے حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالی آنو اب فرمائے دے لیں ماں رئی تو احسنہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ اب فرمائے دے لیں میری اکھانے سرکار تو بد کے سونا ویکھے نہیں بھی میری اکھانے سرکار تو بد کے سونا ویکھے نہیں بھی رب کائنات نے اپنی حبیبنو سب تو بد کے سونا بڑایا ہوئے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نو جس ویلے منافقین نے کفار نے سرکار تے اتراز کیتا نا کہ رب نے آپ انہوں مزمم نوزباللہ میں بنایا وے سرکار نو کو جو آکھا تھے آشک تڑپ اٹھے نے عرض کی تھی حضور اجازت دے وہ تے میں بھلا تھوڑی تھوڑا حسن و جمال نہ بیان کر دے ماں اگر اجازت دے وہ تے میں تھوڑی صنات تعریف نہ کر دے ماں میری آکھا علیہ السلام نے فرمایا پھر اے حسان پھر اکیلے نہیں سنانی وے پورے لوگوں نو بلائے وے مصدے نوی شریف دے اندر خود سرکار تھلے بیٹھے نے تے اپنے غلام حسان نو ممبرتے بیٹھایا سرکار نو ممبرتے بیٹھایا اور بیٹھا کے آکھا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسان ہون سنا رب نے میں نو کس طرح بڑھایا وے رب نے میں نو کس طرح بڑھایا وے او تے تنہا بیٹھ کے نہیں سنانا وے بلکہ سب دے سامنے سنانا وے ازیدانے مل پھر اپی کا ایلا دے دلدار لبی آمینہ دیلال مدھو حادی جنے والے والے لیل دی پیاری پیاری دلکھوں والے مازاگ دے سونے سونے لے لانے لبی خود تھلنے بیٹھے ہوئینے غلام بھی تھلنے بیٹھے ہوئینے نبی دا سنا قان حسان ابنے ثابت ممبرتے تشریف فرمانے آپ نبی دے حسن و جوال دا ذکر کر رہینے سرکار دی بار کا دین لرز کر رہینے وآسن مل کا لم ترکت کوئینی کہ سونا تینے تو امد کے خوب سوند تینے تو زیادہ حسن و جوال والا تینے تو زیادہ حسن و جمیل میری اکھنے نیوکھیں آئے میری اکھنے اج تک نیل نظر آئے آئے پھر اگلا شیر پڑ رہینے خود اگلی گلوی دس رہینے وآسن مل کا لم تنی دل نی ساؤ اے سونا تینے تو ود کے میری اکھ سونا کیونے ویک سک دیئے تینے تو ود کے سونا جوال والا میری نیگا کیونے دیکھ سک دیئے میں خود دس رہا وآسن مل کا لم تلی دل نی ساؤ اے لما دینے دے تاج دار تینے تو ود کے سونا کسے مانے اجتا ہی جمعہی نہیں اگلی گلوی سانویل سابت نبی دی بارگاہ دیلر بیٹھ کے خود دسی جارے نے کھو لکتا مباراں مل تلی اے لے اے سونا میں تے اے کہناوا میں تے اے سمجھے آوا پرورتیگار لے رب زل جلال لے تری دا تلر کوئی اے بنیں رکھیں آویں کوئی نقصوی نہیں رکھیں آویں کوئی ربے کہنات نے کمینی رکھیں ہویں خالق نے ہر ایب تو پاک بنایا ہے ہر ایب تو پاک کر کے تیری دا تلو بنایا ہے اے ڈاڑی لہنی اچھی بولو سبان اللہ کھو لکتا مباراں مل کلنے اے بل کوئی اے بنیں چھنے آویں کوئی نقصوی نہیں چھنے آویں پھر جوتھی کا لسحان کر رہے نے آپ دست دینے پھر میں کہنا آو کوئی نقصوی نہیں رکھیں آویں کہ اللہ کا قادو کوئی لکتا کماتا شاہو اے سونا میں تے اے تھے گل ختم کر رہے آو میرا تے ایمانہ کی تائے میں اے مدینے دے تاجی دار میں تے اے گل کر لاؤں جو میں تُو چاہتا گیا وے او میں رب بناتا گیا وے اے دا ڈلہ نہیں اچھی بولو سبان اللہ حضور مہد اے آنا ماں کاننا کا قد خلکتا کماتا شاہو حضور جو میں تُسی آق دے گیو رب او میں بناتا گیا وے رب او میں بناتا گیا وے اچھی بولو سبان اللہ سرکار سن رہے ہیں سرکار سن رہے ہیں پھر میرا ایمان میرا یقین اے آق داوے میرا دل نے کہتا ہوئے نبی دن ہو کر کہہ رہے ہیں جو میں تُسی چاہ دے گئے ہو جو میں تُسی فرما دے گئے ہو رب اے کاننا ہاتھ یہ جے بڑھانے نے جے اشارہ ہوئے تے چند دے بھی دو ٹکڑے ہو جانے چاہی جے نے جے ہاتھ دہ اشارہ ہو جاوے دبیا سورج بھی پلٹے آنا چاہی جاوے اے مالکے کائے لاب اے کانیے جے بیڑھانے نے جے کلم لہے ماں پھوستے چلنوالی ہوئے مہ مہ دے شکم دے اندر سنوالا یوں مہ مہ دے پیٹ دے اندر لوئے ما پھوستے چلنوالی کلنویں سنے آیا اے مالکے کون لیل اکھیے جے بڑھانے نے جڑا میں چل دائے تھے خبرائیں ارشادیاں دین دائے ہو جارہ اچھی بولا جے سبان اللہ رم آئے تھے چلا فرشتے نگاہ کتھے ہوئے اچھی بولا جے کتھے ہوئے ارشتے ہوئے مالک پھر اس طرح بڑھا کہ تو اے یہ کس نے بڑھایا نہ ہوئے بس حضور مہ دے اے آنا وہاں جویں تسی جان دے گئے ہونا رب نے اومدھنو بڑھایا ہوئے جس طرح تواڑی منشاہ اور مرضی ہے اس طرح رب کائنات نے تھوانو بڑھا دیتا ہوئے کہ ایس آگت میں شیر سنا دے وہاں کہڑا دیلہ نہیں اچھی بولیا جے پھر کیوں نہ پڑھ لیے موکھیں چل دے بدر شاہ شاہ جانیے جیمت سے جمع کے دلاتے لو میری آواز شید سمجھا رہی ہے کہڑا کردہ جنہوں سمجھا رہی ہے یہ تھوڑے پیچھے کر دو تھوڑے پیچھے کر دو تھوڑے یہ کو کم کر دو تھوڑے پیچھے کر دو خیر ہے اچھی بولا ہے کہ سبان اللہ جڑے کون کو پڑھنا چاہتے ہیں میرے سرکار دی سنا کون کو کرے گا مل کے پڑھ لے موکھیں چل دے بدر شاہ 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 لیے جیمت سے جمع کے دلاتے لو رانیے جی کالی زلے فیتے یا کے ویسے تانیے مل کے پڑھ لے لیے دو رو پیسے لیے خال کے زلی لال جڑا لیے مل کے پڑھ لے مل کے پڑھ لے مل کے پڑھ لے مل کے پڑھ لے جو جو مل کے پڑھ لے مل کے پڑھ لے مل کے پڑھ لے مل کے پڑھ لے جو رو پھل جو مجھے اللہ مجھے اللہ مجھے اللہ کافی دیر گزر گئی ایک اور صحابی آئے انہوں نے آکے دیکھا اے بیلی کی کر رہے وے قدے سرکار وے خدا وے قدے اسمانی چنول وے خدا وے بڑی دیر ہوگی بس اے نگاہ واندہ دور چلی جا رہے انہوں نے پچھے آکے ہولی جا اے سمرا رضی اللہ تعالیٰ نو دس اے کی کی تھی جا رہے ہیں اے کی کی تھی جا رہے ہیں قدے نگاہ وے دینے قدے نگاہ اے دینے اے بار بار کی کی تھی جا رہے ہیں انہیں کہ بس اے وے خدا وے اے سوڑا وے یا ہمنا دا لال سوڑا وے اچھی بولا جی سبحان اللہ عزیز آنیمال صحابی رسول میرے نبی دے غلام اپنی نگاہ وے اٹھاں کے قدے آسمانی چنول وے خدے نے قدے آملا دیل آلول وے کی جا رہے نے قدے ہو دیتک کی جا رہے نے قدے دیتک کی جا رہے نے صحابی نے آکے پچھے آئے کل کر کی کرنے آئے آپ فرما دینے اے ویکھرے آ پلائے او چند سوڑا اے یا ہمنا دا لال سوڑا اے کی کر رہے ہیں او چند سوڑا اے یا مدینہ دا چند سوڑا بھی تو انہا پچھیا دس پھر نتیجہ کی کڑے آئی رزلٹ کی نکلے بھی کہنے لگے ازا ہوا احسن اندی منل کمری آپ فرما لگے ان دا چیرہ داگ دارے آمنا دے لال دا چیرہ صاف ہے سرکار دا چیرہ زیادہ چمک داوے سرکار دا مکھڑا زیادہ چمک داوے اندے دبے داگنے ایدے داگ نئی نئی پھر گولڑے دے تاجی دار پیر میرے نئی شرامت لے تال آرے آپ فرما دنے کوئی میسے لیلہ دوے دی کوئی میسے جندہ عقید ہے نا واقعی کونی او میں نے پڑھ لے ہوئے تھے جندہ عقید ہے نا کوئی نہیں ہے انہوں نے بھی صلاح کینے بلکل نہ پڑھ بلکل نہ پڑھے اشت اللہ یا تمسل بھی شیطان سرکار فرما دنے وہ ابلیس ہے نا اندھو رب نے تاکھ لے دن جندی چاوے سکر سورت بند لے فرمایا سارے جگدی نقلہ اتار سکتاوے میری کدی مسل نقل بند بھی سکتاوے لا یا تمسل بھی شیطان فرمایا ایک میری مسل ہی بند سکتا باقی سارے جگدی بند سکتاوے تی جندہ اے عقیدہ ہوئے نا کے انہوں بھر گا تی ہے ہی کونی انہیں پڑھ لے ہوئے کوئی مسل لیلہ دو کوئی مسل لیلہ دو اے چپٹر اے میرے علی اے چھیں جا نہیں وردی چپکر مہر علی اے چھیں جا نہیں ہوں بولن دی اے خموشی اچھی اے چھیں جنہاں بیکھا ہوئے نا بس او چپو گنے لَمْ اَرَا قَبْلَوْ وَلَا بَادَوْ مِسْلَا جنہیں بیکھا ہو نہیں کہ انہیں کہا اُنہا ورگا نا پہلے نظر آیا وی نا قد باد چھائے گا اُنہا ورگا نا قد پہلے نظر آیا وی نا قد باد چھ نظر آئے گا اُنہا ورگا رب نے بڑھایا ہی نہیں یہ اتنا خوبصورت رب نے بڑھایا ہی نہیں یہ جبریلی امین ایک دن سرکار دی بارگاوے چھائے حاضری بریند آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریلو فرمایا جبریل تو اکثر ومشتر انسانہ دے رنگ روح پہ چانہ ہوئی جی حضور میں مختلف شکلہ بدل کے آنا ہوئے انسانی روح پہ چانہ ہوئا حاکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جبریل بھلا آج آدھی اصلی شکل تے بھی خواہ اے میں ہولی جب بولوئے اچھی بولوئے سبان اللہ جبریل اپنی اصلی شکل تے بھی خواہ بھلا جس شکل جس نور دینا رب کائنات نے جس انداز دینا لتے انہوں اصل بنایا ہوئے اس طرح اکوری اب سامنے تیار روح دار کی روح بڑھا کے جبریل نے کے حضور میں غلامہ کی مجالے سرکار کڑے نے جبریل اپنی اصلی شکل چاہے کہ سرکار دیکھ دے رہے پھر پلڑ کے انسانی روح پہ چاہے آکر صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑے خوشگوار موڑت نے مزاج بڑا آلہ ہے جبریل نے ہولی عرض کر دیتی سونا آج تو بھی آدھا حسن بھی خواہ دے محبت نہ بولو سبان اللہ عرض کی تھی حضور میرا دل بھی کر دا ہوئے کہ جس طور رب کائنات نے تھانو بڑھایا ہوئے نا تو سیوی تیل بات سے بشریتیں چو تو سی پشری چولہ پہن کے آئے ہو کہ میرے بانی کرو بلہ سانو بھی دکھاؤ میں بھی دیکھنا چاہنا ہمیں ایک باری حضور تھوڑا حسن و جمال کس طرح ہوئے ہیں عزیز آنے مل رب کائنات خمال کی زلیہ رال پرمردی گارِ عالم دیتلت پال ابھی تینے میرے ایمان دے والی امینا دے لال مدینے دے تاجیدار رب کائنات دے پیارے عبیب نے اپنا اصلی رنگ روب تھوڑا دیا ایک پردہ اٹھایا ہوئے جمال مصطفی تو ایک پردہ اٹھے آوے اسنو جمال محمدی تو حکی جاب اٹھایا گیا ہوئے جبریل نے ہاتھ جوڑ کے کھنے ہوئے نے عرض کی تینے سوڑا میرہ بانی کر دے پاکی پرتنی اٹھانے نے پاکی جاب آتنی اٹھانے نے اے جبریل کی ہوئے حالی تینے ایک پردہ اٹھایا گیا ہوئے ایک جاب اٹھایا گیا ہوئے ہاتھ کیوں جوڑ کے کھنویا ہوئے انکار کیوں کیتی جا رہے آوے جبریل نے نبی دیوار کا دین لرہ لکی تھی ہے اے سوڑا میں تویں روپ پرداشنی ہو رہے آوے چالنی چھلنی جا رہی ہے تیراؤ سندی میں کھایا جا رہے آوے اے سوڑا میرہ بانی کر پردے نی اٹھانے نے پردے پائی رکھنے نے اے سوڑا میں کھایا جا رہے آوے ہزور مربانی کرو پردہ نہ اٹھا رہے پردہ نہ اٹھا رہے جی ہزور تو آڈی میرہ بانی یہ گل پردے پیچھ رہن دیا جی گل پردے اندر رہن دینی چاہی دیئے پھر مولانا روم رامہ تلیلے فرما دینے آفاں کا ہو گردی دام اے مدیلے دیا تاجدارا جبریل دی درجمانی مولانا روم رامہ تلیلے دارا کر رہنے فرماں کا ہے لگے آپ مولانا روم کہنے جبریل نے اردکی تی اے سوڑا میں آسمان بھی ویکے نے میں زمینہ بھی ویکے آنے ربے کا اناد دے ہر لبی لوی جا کے ویکے آئے میرے بھتا ورز دی جائے میں تے ڈاڑے سوڑے وی ویکے نے میں تے حسن والے آلوی ویکے آئے بسیارے کو بات دی جائے پڑے پڑے ماجبین وی ویکے نے بڑے بڑے عسلوں جوالوالے بھی ویکے نے ادور میں صفی میں ایک لکھ چویہ دار لبیاں دی بارگادے اندر بھی گیا میں آدم اللہ بھی جا کے ویکے آئے میں نون بھی جا کے ویکے آئے میں تے یوسف لے سلام اللہ بھی ویکے آئے ساری کا ایناد دھوڑ پھر آوا پاہ تانوال بھی میں گیا شرک مالے بھی ویکے نے گربوالے آلوی ویکے آئے جنوبی آلاوی میں دیدار کیتے آئے شمالی آلوی میں ویکے آئے جباریل پھر نتیجہ کی لکھنے آئے جباریل ارد کر دینے ولیکن تو چیدے دیگریے سہوڑا جے دیا رب لے تیلو بڑایا ہے کوئی دوسرا نہیں بڑایا ہے اے ڈاڈیلہ نہیں ہنچی بولو سبان اللہ جے دیا زور تھانو بڑایا ہے اے دیا رب نے کشن بڑایا نہیں ولیکن تو چیدے دیگری پھر کیوں نہ پڑھ لیں سب سوڑیاں تو سوڑا اے چہرہ زور دا سب سوڑیاں تو سوڑا اے چہرہ بڑا کھنجو سے جیڑا آنویں نہیں پڑے گا جیڑا سننی ماں دا پوتر سینی دا دور لاکھے پڑے گا سب سوڑیاں تو اے سوڑا اے چہرہ زور دا اے تکیوں نصیبہ والیانے اے چھلیوہ زور دا تکیوں نصیبہ والیانے اے جنوہ اے سب سوڑیاں تو اے چھلیوہ اے چھلیوہ زور دا اے تکیوں محبت نا سماندھا حضور تھوڑے ورگا بیکھیا نہیں یہ ولیکن تو چیز دیگری تھوڑیاں تے حضور ریسہ ہی نہیں تھوڑیاں تے حضور ریسہ ہی نہیں یوسف علیہ السلام ربی کائنات نے اس نے جمال مالک منایا خالق کائنات نے تے کہت شروع ہو گئے مصر دے اندر قرآن دے اندر بھی بیانے جسے کہت شروع ہے نا تے قوم گبر آگی کھان واسطہ اناج غلہ نہیں آپ حکمران وینے منتظم اعلیٰ وینے جلدی نہ لوگ دوڑے تے جا کے ارز گیتی حضور تھانوی پتہ اسٹار ویشن سوخہ شروع ہو چکیا زمین نے غلہ اناج جو گایا نہیں ہوئی تے بھوک لگ گئی تے کھان واسطہ کچھ بھی نہیں میربانی کرو کچھ انتظام کر دے کچھ ہے انتظام کر دے وہ آپ نے فرمایا میں ربی کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا کرنا وہاں خال کے زلجلال دی بارگاہ دے اندر التجا کرنا وہاں کہ مالک میربانی کر انتظام فرما میربانی کر دے انتظام فرما دے آپ نے دعا کیتنا ربی کائنات دی بارگاہ دے اندر کہ مالک زلجلال میربانی کر کچھ اناج غلہ خان پین واسطے کچھ عطا کر دے تے مالک کائنات نے بڑا عجیب جواب عطا فرمایا ربی کائنات نے اشارت فرمایا یوسف جی انہوں ساری عمر کھانے کھانے نہیں تے تینو ایڈا سوڑا کیوں بڑھایا بھی بولے جے محبت نظرہ مالک کائنات میں سمجھ نہیں مطلب اس گلدہ مق مقوم اور مطلب میں نہیں سمجھ جا ربی کائنات نے اشارت فرمایا میری یوسف انہوں جا کے اعلان کر دے جنہوں بھکھ لگے نہ اور کچھ بھی نہ کرے اور بس آ کے تیرا دیدار کر لگے اور آ کے تیرا مکھڑا ویکھ لگے جیڑا تینو ویکھ دا جائے گا رب بکھا ختم کر دا جائے گا اتنا اسنو جمال قرآن نے بیان کیتے نا جس مصردین بی بیا نے اتراز کی تنہ زلیقہ تے اے تک نوجوان تے مر مٹی زلیقہ بڑی سیانی سی تنہ سی انہیں کہ جن دے میں مر مٹی اے نا انہوں ویکھ جو نہیں اے ویکھ لین دی تے اے فیدا قربان ہو جان دیا انہیں بلا کی ساری انہوں بڑا مشہور واقعہ سامنے بٹھایا تے سی بھی دے دی تے چھوڑی پکڑائی تے کہنے لگی صرف دیدار نہ کرے جی ناڑے دیدار کر دیا جائے جی ناڑے پھڑ کھان دیا جائے جی یوسف علیہ السلام دی بارگاہ جا کہ حضور مربانی کرو ایک واری تھوڑا دیدار انہوں بھی عطا کر دیو اینہ نے آیتہ کو سنو جمال ویکھیا جو نہیں آپ سامنے آئے پردے تو نکل کے بائر آئے تو قرآن فرما دائے کتھا اے دیا انہ انگلیاں کٹ گئی انگلیاں کٹ گئی تے کیا اٹھیں حاش اللہ اللہ دی قسم اے پشر نہیں جی رب دا کوئی فرشتہ جی سامنے رب دا کوئی فرشتہ اللہ ملک کریم رب دا کوئی فرشتہ ملک انسان دا سونا ہو سکدا نہیں انگلیاں کٹ گیا رب کہنات نے فرما جی انگلیاں کٹ جنہیں کٹیاں جان جنہیں جگر ویک لین گی تے بکھاں بی میٹ جان گیا بکھاں بی میٹ جان گیا قوم شام اپنے کم کار تو واپس پھر پلٹ دینے گھر جان واس تے پھر بھی اللہ دے نبید آکے کی کرتے نے بولیا جی دیدار کر لین دینے قوم دی سہولت لگ بہت موج دیا گل لگ نا کوئی کم کرن دی ضرور تے نا گند دی ضرور تے ضرور بس صبح بھی آدھ نی مکھڑ ویک لین دینے شام بھی آدھ آدھ مکھڑا ویک لین دینے او تے اس نے یوسف اینا جنو ویک یا بک مٹ دی آؤ تھا مدینے والی لی چلا ای دی لین ای عزیز آنی مدر پی جلیل قدر لی یوسف لی سلام مکھڑا ویک بھوک مٹ جا دی آنی بھوک آنی آت مدینے تاج دار ولے چل رب اینا دی آر ولے چل صحاب فرما رہنے رب اینا اینا پروردگار آلم اپنے لبی لی دا سونا بڑا آئے اینا اس نو جوال دی آئے اینا ما جبی بڑا آکے گھلے آوے آف فرما دنے جنہ لبی دادی دار کر لے دا جنہ یام لاد دی لار آکے میں کھل لے دا آف فرما دنے بکھا بھی مٹ جا دی آرے پھر لبی خود فرما رہ رہ فرما جنہ سال لو ایک آوے جنہ ساد دادی دار کر لے آوے رب دائی آرے گل فرما رہ آوے فرما آیا بکھوی مٹ جا دی جہن لفظی اگ بھی حرام ہو جا دی وے صحابہ سرکار بکھ لگ دی سرکار دا بکھڑا دیکھ لیں ابو ریرہ عمر پاک حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تین صحاب ایک رات نکڑے گلی دے اندر آئے ابو ریرہ فرما نے کھان واسطے کچھ نہیں بکھ بڑی میرے دل خیال آیا آج تے بڑا پیٹ بھی خالی بلکل ہوشی دا عالم تاری ہون بڑا کیوں نہیں جا کے سرکار دا دیدار کر لیں دیدار کریں بکھ مٹی جائے گی نکل کے بزار اندر آئے عمر فروغ بھی آئے پچھ آ کدے ابو ریرہ فروان نے میتے ڈائریکٹ لی گل کیتی کہ بکھ نہیں بڑا تنگ کیتا بے میتے چلے سرکار دا بکھ را بیک ابو حضرت عمر فروغ فرما لگ ما جان اللہ جو او ابو ریرہ او را گل سچ میں بکھ تنگ کیتا خان واسطے گھرے کچھ نہیں میرے دے لی تھی خیال آیا آؤ چل یار دا مکڑا بیک سرکار دا ادار کر مکڑا میرے گھر سرکار کیونکہ مکڑا بی تھی ہو جن کسم خود رب اٹھان رہے پھر سرکار نے فرما جن سان ویکیا او جہنم نے سار نا گونی جن ایمان جن ویکیا ایمان دنگ سرکار رضا دیکھ نبی من کی ظاہر دیدار کیتا وے فرما او جہنم نے سار نا کوئی نہیں شیر سنا دے وہاں کچھ ہی بولے جی ذرا پھر شیر کہندے تیل مئی لے ای خلق تی رجی تی ویک ی صف کی لائی لائی او چھل نا تک ی اے محمد ی ربی رجی تو جہانی جن سرکار موی کیا اے تھی بیڑے پار ہوتھے بیڑے بار ہوتھے تین مہینے دی گل موکی اے گل سی اے دو جان دی گل جن سرکار نو ویکھا آکر سلام ایک دن مدینہ سریف کو باہر نکڑے جار اگو کچھ لوگ آ رہنے کچھ ملے نا آکر سرکار نو سرکار نو آکر پوچھ آو بیلیو کدے پھر دیو نا کہ جان ورنے اٹھنے اسی تے پتہ لگے کل منڈی لگنی مدینہ دی بچ اسی وپاریاں جان وران دا کاروبار کرنے آیا اسی تے جان ور ویچن آیا اسی تے جان ور ویچن آیا کل منڈی لگے کچھ لیل دیم آنگے کچھ اٹھ میں خرید دینا آیا میں دے دیو اللہ دے نبی نے خریدا پوچھ کیمت کیوں نے کہ جی قیمت نہیں اسی سننے مدینہ دیا خجوران بڑیاں چنگیاں دیا مدینہ دے خجوران بڑیاں اچھی دیا سب تو آلہ نے عرب اس مہربانی کرو این من خجوران دے دیا جی تے اونا خجوران دے بدلے اے اٹھ لے جاؤ آکھل صلی اللہ نے بڑی بنیازی نال اٹھ دی مہار پکڑی تے پکڑ کے اوہیں چل پہ جسے سرکار نکل گئے تے اوہ سارے کھڑے سن چار ساتھی آپس گل کی تھی کہنے لگا بھلا جاندہ اے کون سی اے جنہ بیچنال سی انہیں کہ میں تے بیکھ ہی پہلی باری میں تے بیکھ ہی پہلی باری میں تے جاندہ نہیں کون بس آئے نہیں گل کر کے اٹھ لے کے چلے گئے نہیں تے میں جاندہ نہیں دوسرا کھڑا سی انہیں کہ تے جاندہ نہیں کہ میں خود پہلی باری بیکھ آئے خود ہے پہلی باری بیکھ آئے میں جھگڑی جا رہے نہیں افتلاف پیدا گیا جن جاندہ نہیں ہو ان جانور کی میں دے چھڑی آئے کر دا پتہ بھی نہیں پچھیں آئے محلہ گلی بھی نہیں پچھیں شہر بھی کو نہیں پچھیں آئے کخیش کبیلہ بھی نہیں جاندہ بیچیاں کیوں ہیں کہن لگو بندہ پہلا تاریخ بیچ آئے کہرے اللہ دی قسم میں ایدا سونا سی محلو تے خبرہ ہی نہیں رہی آئے محلو تے ہوش بھی باقی نہیں رہ آئے محلہ پچھن دا پتہ بھی نہیں رہ آئے ان دی زاد دے بھ اون دے کبیلے دے بار بھی ہوش نہیں رہے جگڑی جا رہے نیک تیلا پیدا ہو گیا جے جان دے لئی ہو پھر جان ور کیوں ویچ آئے کیمت نہیں آئے کیمت واپس نہیں کر جائے گا پہلا کیل لگا رب دی قسم میں جڈ سونا سی میرا دی غلط پیانی بھی نہیں کرے گا کل آکے قیمت بھی ضرور ادا کرے گا کل آکے قیمت بھی ضرور ادا کرے گا او لڑپن گرد جنہوں اٹھ مل گیا عرب دا انہیں واپس آورا کوئی نہیں انہیں پلٹ کے واپس آورا کوئی نہیں جانور جڈا اٹھ لے گئے انہیں خیش قبیلہ پتا ہے نہیں امید پلٹ کے ضرور آئے گا سونا آنا سونا بند ہو کے دیکھ وعدہ خلاف نہیں کرے دو روایت آنے جگڑ رہنے آپ سے اختلاف کر رہے تو کچھ لینے سی ایک روایت پیدا بند سی جڈا تار آمی کوڑ آگئی آکے کہن لگی بیٹا اے تا دسو لڑی جگڑی کیوں جا رہے نہیں انہیں کہ اما اجنبی انجان آدمی اٹھ پکڑایا بھی پتا ہے نہیں قیمت بھی لئی نہیں پیسے بھی لئے نہیں انہیں خیش قبیلے پتا نہیں تا پھر او تو جگڑی جا رہے کہن کل قیمت بھی ضرور دے جاوے گا اے میں ہولی جا بول دیو اچھی نہ بولو ہولی جا چنگا ہو انہیں بولو سبان دو روایت الگ الگ نہیں اچھا ان دی بی بی سی یا اما سی کہنے لگی پترو گبراؤ نہیں میرا بھی دل لا خداج قیمت ضرور دے جاوے گا قیمت دکھ اللہ کے پھبر سنا کے سوخ مورل اٹھ لیا دل مل دل اک اما احمد جو را سا بد دکھ اللہ کے پھبر سنا کے سوخ مورل اٹھ سینی یا دھن من دھن اما کہنے لگی گبراؤ نہیں گلہ یڈیاں پیار ہیں جیڑا سن لین دا ان دا یو جان دا اما کی بی خی تو کی بی کہنی ہو دے جیسی انہیں کیا تُس ہی نہیں بی خی جیس وی او آ رہے سی میں بی خی رہی بد در سایہ کر رہے سی جیسے پلٹ کے واپس جا رہے سی میں دیکھ رہی سا بدل پھر بھی انہیں اوپر سایہ کر رہے سی میں دیکھ دی بی سا جدے جدے جا رہے سی سایہ فگ رہے سی سایہ فگ رہے سی ایڈا سون آنکہ دے جھوٹ بولدہ نہیں یہ گبراؤنی کل قیمت ضرور دے جائے گا اما جانتی تمہیں اما واقف کار تیرا اما بکین لگی اللہ جانتا بیک خیات مہمی پہلی بیک خیات مہمی پہلی مہمی کل دا صورت مو آوے کل دا دن جن آوے بیلی دی نگاہ دن لگی مہمی اللہ جانتی اجنبی آوے پیسے قیمت بدلہ ازا غزانہ لے کے آوے لگاہ اٹھا کے اس مدی لے دی رو لے کی جار رہنے انتی دار بیک تی جار رہنے یک یک نگاہ دے سان رہنے تل والا بکھڑا لو دغن مود رو آوے رب گائ لات دے دل دار نبی تشریف لے آرے رہنے بدل بھی سایا کر دو آرے آوے اوہ بیلی کہ لگا دوسرے آول او نالو کونی بار کے کہیں جار ایسی جو سی تے کہیں دے سو انہیں پلٹ کے نہیں آرہ آوے انہیں لوٹ کے نہیں آرہ آوے او نگاہ اٹھا کے بے کھو او اگل آرہ آوے اٹھ دی قیمت بھی لے کے آرہ آوے اٹھ دی قیمت بھی لے کے آرہ بھو دیکھو خجورہ اٹھا کے آرہ رہے سرکار آئے جلدی قریب آئے قریب آ کے دعا خجورہ دیکھیں فرما اے خجورہ تیری اٹھ دی قیمت پلٹن لگ جاتے فرما تھہر جاؤ تھوڑی دی تھہر ہے تھوڑی دی خجورہ اٹھا فرما اے تیرے قل دے اتبار دی قیمت بولے جو تی سوان اللہ اے تیرے اتبار دی قیمت پھر کیوں نہ پڑھ لی تیریاں تدقیق ادا میں موری دی گئی تیریاں تدقیق ادا میں موری ہو گئی تیریاں تک کے ادا میں موری ہو گئی سادہ حج اکبری تیری دی دی دو چار پڑھ دی تیریاں تدقیق ادا میں موری ہو گئی سادہ حج اکبری تیری دی گئی سادہ حج اکبری سادہ تیریاں 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 تدقیق ادا میں موری صلی اللہ تیرے میں لگی 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 سادہ تیریاں قیدی